بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ گورنمنٹوہ پنجاب کی مفصلر پینل سکیم کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں آپ گھر بیٹھے شنختکار نمبر کے ذریعے آن لینڈ چیک کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اپنی اہلیت کیسے چیک کرنی ہے تفصیل کے ساتھ اس وڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا اس کے ساتھ گورنمنٹوہ پنجاب کو جانب سے پانچ قسم کے لوگوں کو مفصلر پینل سکیم کے لیے ناہل قرار دیا گیا ہے یہ کون سے پانچ لوگ ہیں ان کی تفصیل بھی اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کرنے اگر آپ کا تعلق صبح پنجاب سے ہے اور آپ کا شنختکار بنا ہوا ہے آپ صبح پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ گورنمنٹوہ پنجاب کی مفصلر سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب دوستو گورنمنٹوہ پنجاب کو جانب سے دو سے تین شرائط لاغو کی گئی ہیں اگر آپ نے شرائط کو پورا کریں گے تو آپ گورنمنٹوہ پنجاب کی مفصلر پینل سکیم کے لیے اہل ہوں گے نمبر ون پہ دوستو شرط یہ ہے اگر آپ کا تعلق صبح پنجاب سے ہے آپ صبح پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ مفصلر پینل سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر دو پر دو سو شرطی ہے اگر آپ کیا جو بجلی کا بل ہے دو سو یونٹ تک آتا ہے تو پھر آپ گورنمنٹ آف پنجاب کی مفصلر پینل سکیم کے لیے اہل ہیں تیسرے نمبر کو پر دو سو شرطی ہے آپ کے شنختی کارڈ کو پرسیم ریجسٹر ہونے چاہیے اور جو بجلی کا جو میٹر ہے وہ آپ کے نام پر ہونا چاہیے تو آپ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی مفصلر پینل سکیم کے لیے اپلائی کر سکیں گے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے بٹھے یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ سے مفصلر پینل ملے گا یہ نہیں ملے گا آپ اپنی اہلیت چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے اگر آپ کے شنختی کارڈ کے اوپر کوئی سیم ریجسٹر ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ اپنے شنختی کارڈ کے اوپر ایک سیم ریجسٹر کروائیں اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ کے گھر میں میٹر لگا ہوا ہے وہ آپ کے نام پہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے جو سیم آپ کے شنختی کارڈ کے اوپر ریجسٹر ہے اس کو آپ نے اپنے موبائل میں ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے میسیس اکشن کے اندر چلے جانا ہے میسیس اکشن میں جانے کے بعد آپ نے اپنا شنختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو بجلی کا بل ہے اس کا ریفرنس نمبر لکھنا ہے یہ دونوں چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے ڈبل ایٹ ڈبل زیرو کے اوپر میسج کو سینڈ کر دینا ہے کوئی یہ میسج آئے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں اگر آپ اہل ہوں گے تب بھی آپ کو میسج آ جائے گا اگر آپ نہ اہل ہوں گے تب بھی آپ کو رپلائے میں میسج آ جائے گا تو یہ طریقہ کار ہے اپنی اہلیت چیک کرنے کا اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھے گا گورنمنٹوہ پنجاب کے جانب سے دو سے تین دن پہلے امور سولر پینل سکیم کی جو تفصیلات ہیں وہ آئی تھی تو گورنمنٹوہ پنجاب نے کہا ہے امور سولر پینل سکیم کے لیے جو اہلیت کے میار چیک کرنے کے لیے جو ایسا میں سروس مطارف کروائی گئی ہے اب یہ ٹیسٹنگ پروسس میں ہے چودہ اگست کے بعد آپ اپنی اہلیت پروپرلی چیک کر سکیں گے آپ کو رپلائے میسج بھی آئے گا اگر آپ اہل ہوں گے تب بھی آپ کو میسج جائے گا اگر آپ نہ اہل ہوں گے تب بھی آپ کو میسج جائے گا ٹھیک ہے تو چودہ اگست کے بعد آپ اپنی اہلیت چیک کر سکیں گے اس سے پہلے آپ اپنی اہلیت چیک نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایرر آ رہے ہیں اور یہ ٹیسٹنگ پروسس کے اندر ہے بھی بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے چودہ اگست کے بعد آپ اپنی اہلیت جو ہے ڈبل اے ڈبل زیرو کے اوپر چیک کر سکیں گے اب دوستو کچھ اہم تفصیلات ہیں جو یہاں پہ آپ کو بتانا بہت ہی اہم اور ضروری ہے گورنڈر میٹوہ پنجاب کے جانب سے مفصلر پینل سکیم کے لیے کچھ لوگوں کو نا اہل قرار دیا گیا ہے نمبر وان پہ ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو بجلی کو چوری کرتے ہیں اور جن کی شکایات واپٹا کے پاس موجود ہیں ان لوگوں کو مفصلر پینل سکیم کے لیے نا اہل قرار دیا گیا ہے دوسرے نمبر کے اوپر ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے پاس ایک سے زیادہ میٹر ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو بھی مفصلر پینل سکیم کے لیے نا اہل قرار دیا گیا ہے دوسرے نمبر کے اوپر دوستو ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کا خراب میٹر ہے اور وہ اس کو یوز کر رہے ہیں غلط طریقے سے تو وہ لوگ بھی سلو پینل سکیم کے لیے نا اہل ہیں ویسے ہی بجلی استعمال کر رہی ہیں ان لوگوں کو بھی مفصلر پینل سکیم کے لیے ناہل قرار دیا گیا ہے دوستو گورنمنٹ او پنجاب کی جانب سے یہ بھی تفصیلات جاری کی گئی ہیں چودہ آگست دوہزار چوبیس کے بعد ٹیسٹنگ مکمل ہونے کے بعد گورنمنٹ او پنجاب اوفیشلی گورنمنٹ مفصلر پینل سکیم کے لیے ریجسٹریشن کا آغاز کر دی گی چودہ آگست کے بعد آپ گھر بیٹھے اس سکیم کے لیے اپلائی کر سکیں گے گورنمنٹ او پنجاب پہلے فیز میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قرراندازی کے ذریعے مفصلر پینل فراہم کرے گی اس کے بعد دوسرا فیز شروع ہوگا اور دوسرے فیز میں بھی لوگوں کو مفصلر پینل فراہم کیے جائیں گے تو امید کرتا ہوں ساری تفصیلات آپ کو سمجھا چکی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے